رہنما پی ٹی آئی بابا روان سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے کچھ اکو کر رہے ہیں تین جج سائے بان نے جی آئی ٹی کو تیرا سوال بھیجے ان سوالوں کا جواب نہیں آیا آپ جانتے ہیں تین جج سائے بان نے پھر چودوں سوال اٹھا دیا کہا صرف اکاؤنٹ نمبر بتا دیں کچری کا اکاؤنٹ نمبر ہم کیس ختم کر دیتے ہیں وہ بھی نہیں ہو سکا اس لیے میں پورے پاکستان کے لوگوں سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج تدبر کا بھی دن ہے آج صبر کا بھی دن ہے آج حوصلے کا بھی دن ہے اور آج تشکر کا بھی دن ہے ہم ایک ذمہ دار مواشرہ ہیں ہم ایک آئینی سلطنت ہیں ہم ایک نیوکلر ریاست ہیں اس کے شہری آج کسی جگہ پہ ریاست کے خلاف ریاست کے اداروں کے خلاف نہ کچھ ہونے دیں گے اور نہ ہی پاکستان سے اعتصاب کا نظام کسی کو بھاگنے دے گا اور جو بھاگے گا دنیا بڑی چھوٹی ہے گلوبل ویلج ہے اس کو واپس لائے جا سکتا ہے میرے بھائی نے کہا ہے کہ فیصلہ خلاف آیا تو جو بھی فیصلہ آیا وہ پاکستان کی سب سے بڑی دستوری عدالت کا فیصلہ ہوگا جس کے بارے میں لکھا ہوا ہے آئین کے آرٹیکل وان ایٹی نائن وان نائنٹی میں کہ ساری اگزیکٹیو آتھارٹی اس فیصلے کی بابند ہے سب عدالتوں پہ وہ فیصلہ لاغو ہوگا اور سب کو اس فیصلے کے اوپر ساتھ کہنا ہوگا 5-0 ہوگا 5-0 ہوگا اب یہ جو پوچھ رہے نا سکور کیا ہوگا یہ سوال وکیل سے نہیں ہو سکتا سکور بتانا جوڈیشل معاملات میں درست نہیں ہے تدبر کا دن ہے تشکر کا دن ہے ریاست اور ریاست کے دارن کے خلاف کچھ نہیں ہونی دیں گے ایک صحافی کی جانب سے سوال پوچھا گیا کہ اگر فیصلہ خلاف آیا تو پھر کیا ہوگا بابر اب کہا کہ فیصلہ خلاف بھی آیا تو اسے تسلیم کریں گے